تو گائز جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر انسان کے زندگی میں نا تھوڑے ٹائم کے لیے کچھ نیونیو دوست بنتے ہیں اور سالہ ان سے دوستی اتنی زیادہ گہری ہو جاتی ہے نا پھر جب وہ انسان کا کاٹتے ہیں نا پھر بہت بورا لگتا ہے مطلب دوستی کرتے ہیں صرف انسان کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا دوست ضرور آیا ہوگا میری زندگی میں بھی ایک ایسا حرامی دوست آیا جس نے سالہ میری پوری زندگی ہی خراب کر دی وہ تو اوپر والے کا شکر ہے کہ میں بچ گیا اب آپ سب یہ بولو گے دانش بھائی ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ کی پوری زندگی ہی خراب ہو گئی تھی تو میں بولوں گا ویڈیو کو پورے اینڈ تک دیکھو سمجھ آ جائے گا سو hey guys welcome back again in a new ویڈیو تو کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب بڑی ہوں گے گھر پہ ہوں گے سوست ہوں گے اب میں سے بہت سارے بندوں کو پتا ہوگا کہ میرا ایک سیکنڈ چینل بھی تھا جس پہ سالہ تین سال سے بھی زیادہ میند کر کے میں نے تیس چالیس ہزار سبسکرائبر کیے تھے اور وہ چینل ہیک ہو گیا اتنا ہی نہیں جو میرا فیس بک کا اکاؤنٹ تھا میری فری فائر کی ایڈی تھی اور جتنے بھی میرے اکاؤنٹ سے سارے ہیک ہو گئے تو guys یہ بات ہے 8th class کی جب میں بہت زیادہ مستیخور بن چکا تھا اور پڑھائی تو میں بالکل بھی نہیں کرتا تھا اور دن بات دن میرے marks بڑھنے کی جگہ کمی ہوتے جا رہے تھے تو تب نا ادھر ایک اکاؤنٹ کا کوچنگ سنٹر اوپن ہوا تھا تو میرے گھر والوں نے سوچا ویسے بھی یہ گھر پہ تو پڑھتا نہیں ہے اس کو اکاؤنٹ میں ڈالتے کیا پتا یہ پڑھنے پڑ جائے مطلب ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہی ڈفر تھا میں پڑھتا تھا مطلب نارمل سوڈنٹس کی طرح میرے گھر والے چاہتے تھے کہ یہ فول 100% لائے بٹ ان کو کیا پتا تھا یار کہ 100% کی جگہ ادھر میرا پورا چینل ہی آیا کو جائے گا اور میری سالہ پوری زندگی ہی تباہ ہو جائے گی کیونکہ تمہیں تو پتا ہے تمہارے بھائی کو یوٹیوب کا کریز آج سے نہیں ہے تمہارے بھائی نے مطلب 2017 سے چینل کھول کے رکھے ایک چینل سب سے پہلا میرا ڈلیڈ ہو گیا تھا اس کے بعد دوسرا چینل ایک میرا جو 40 ہزار والا تھا اور یہ تیسرا میرا بلوگنگ چینل ہے جس کے پر میں سٹوری ٹائم ویڈیو ڈال رہا ہوں تو میرے گھر والوں نے میرے کو اس اکاس سینٹر میں ڈال دیا تو میرے کو کیا پتا تھا یار ادھر آنے کے بعد میرا چینل ہی ہیک ہو جائے گا اور سالہ میری تین سال کی محنت ہی خراب ہو جائے گا مجھے آج بھی وہ دن یاد جب میں فرس ٹائم اکاس گیا تھا نا میں نائیو در کسی کو جانتا تھا تو میں چپ کر کے لاشٹ بینچ پہ بیٹھ گیا کیونکہ تمہارا بھائی بچپن سے ہی بیک بینچ رہا ہے یار زندگی کا نا کوئی پہلا ایسا دن ہوگا جس دن میں نے ساری کلاسز لگائی اور میں بنک بھی نہیں مار سکتا تھا میرا فرسٹ دے تھا نہیں تو میرے باپ کو سیدھا فون جا تھا اور جو میری گرجہ کے پٹائی ہوتی نا ڈنڈو سے اور گائز آپ مانو گے نہیں زندگی کا پہلا ایسا دن ہوگا جس دن میرے کو سب سمجھ میں آیا اور وہ ٹیچر بھی سالہ اتنا حرامی نا میرے کو لاس اٹھا کے بولتا ہے اب نیو سٹوڈنٹ ہو تو پھر میں نے بولا ہیس سر آئیم نیو سٹوڈنٹ تو وہ میرے کو بولنے لگا چل آ کے بچوں کو آگے پورا ریوائز کروا ادھر نا بہت ساری لڑکیاں بھی تھی تو تمہارے بھائی نے سوچایا جو چھوٹی موٹی عزت بنیا یہاں پہ وہ بھی سالی ختم ہو جائے گی تو کسی طرح جاتے بچوں کو کچھ سمجھاتے ہیں میں نے ادھر ادھر سے کر کے کسی طرح بچوں کو سمجھایا تھوڑا سا تو ٹیچر بولنے لگا ویل تو ایک نا بندہ تھا جو میرا حرامی دوست بناتا نا وہ آیا میرے پاس بھائی بھائی کیسے ہو یہ وہ حالچار پوچھنے لگا تو پہلے تو میں نے اس کے ساتھ بات ہی نہیں کی دو تین دن میرے ساتھ بات کرتا رہا پھر میں نے سوچایا چلو بات کر کے دیکھ لیتے ہیں اگلے دن نا وہ میرا سامنے فریفائر کھیلنے لگا اس کو میرا زیادئی تھی میں نے اس کو پوچھ لے کہ بھائی تو بھی فریفائر کھیلتا ہوں اس کو کیا پتا تھا میں سالہ تین تین چار چار بجے تک رات کو فریفائر کھیلتا رہتا ہوں تو نا اس بندے کے ساتھ میری اتنا ڈی آئیستہ آئیستہ دوستی گھہری ہوتی گئی تو ایک دن نا یار اس نے میری فری فیر ایڈی کا پاسورڈ لیا میں نے بولا یار کوئی بات نہیں دوستہ تو کہاں ہی جائے گا ایدھر یہ ہے جہاں ہی پہ اس کو پکھڑ لوں گا یا اسے لے لوں گا نہیں تو اس کے باپ کو بولوں گا اس کی ٹانگیں توڑ دے گا وہ اور وہ نا اپنے باپ سے بہت ڈرتا ہوتا تھا تو یار آئیستہ آئیستہ میرے فون کا پاسورڈ بغیرہ بھی اسے پتہ چل گیا تھا سب تو میں نے سوچا یار کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو جب نا میں گھر سے بہار گیا سٹڈی کرنے کے لیے بہت سارے بندوں کو پتا ہے میں اپنے گھر سے تین سو کلومیٹر بہار گیا ہوں میرے کوئی گروہ ہلونے بیجے سٹڈی کرنے کے لیے وہاں بھی میں سٹڈی کرتا ہوں مطلب سمجھ رہو نا سٹڈی اچھے سکھ کرتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ نہیں کرتا ہوں وہاں باہر جا کے تو بندہ سوچتا ہے نا کہ یار میں پڑھنے آیا ہوں تو تھوڑا بہتا پڑھی لیتا ہوں تو باہر جا کے تو میں تھوڑا بہتا پڑھی لیتا ہوں لیکن یار جب میں باہر گیا رہا ہوں تو میں نے مطلب کوئی تین چار مہینے اپنے یوٹیوب چینل فری فائر کو کھولا تک بھی نہیں تو چار پانچ مہینے بعد جب میں کھولتا ہوں نا میرے پاس نائی یوٹیوب چینل نائی میرے پاس فری فائر کی آئی ڈی کھول رہی نائی میرے فیس بک کا اکاؤنٹ میرے پاس فیس بک کے اکاؤنٹ کا پورا نام ہی چینج اور میرے پاس لاغین ہی نہیں اور پاس وڈ مانگ رہا میرے کو نا پہلا شک اس بندے پہ گیا میں نے اس کو کال کی اور سالے نے میرے کو بلوک کر کے رکھا لیکن یار تمہارا بھائی بھی کہاں کم ہے یوٹیوب چینل کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے تو میرا ایک دوست تھا میں نے اس کو کال کی تو اس نے نا دس پندرہ دن میں میرا کاؤنٹ ریکاور کر دی ہے یوٹیوب والا تو لیکن یار وہ بولتے نا کہ جس کے ساتھ برا ہوتا ہے نا خدا بھی ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہے تو لیکن میرے کوئی یوٹیوب چینل لی چاہیے تھا وہ میرا ریکاور ہو گیا تو ابھی بھی وہ چینل میرے پاس ہی ہے اور اس کے بعد آج تک میری اس بندے سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی اور ابھی کے ٹائم پہ میرا چینل میرے پاس ہے اور اپنے تین دوستوں کو ضرور شیئر کر دینا اس سے میرا کو بہت زیادہ موٹیویٹ ملے گا اس ٹوری ٹائم میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکس ٹوری ٹائم ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیر لیو اور پیس آؤٹ